مرحبتان کو بیان کر رہے ہیں کس کا مقاموں پر دماغ صحابہ کو بتا رہے ہیں اہلے بیت کی شاد اہلے بیت کی عزمت اہلے بیت کا پقام نبی صحابہ کو بتا رہے ہیں کہہی میرے صحابہ اہلے بیت کا دامن نہ چھوڑنا تو ان مسلمانوں اب اس گھیل کی پوری ہیں ہم اپنا اتازہ کرے جب صحابہ کی عزیب جماعت سے رسول اللہ یہ فرمائے ہیں کہ میرے اہلے بیت کا دامن نہ چھوڑنا تو ہمیں تو مسلمانی سے صحابہ سے نہیں ہوا زیادہ اہلے بیت کا دامن نہ چاہیے اس لیے کہ نبی جانتے تھے ایک دول آئے گا اور کو جانتے میرے صحابہ پر دھوکے گی میرے اہلے بیت پر دھوکے گی حسین کی شاد میں مجھدہ خیلہ کرے گی امام حسین کو بانی کہیں گی امام حسین پر دورہ واضح کرے گی کاریاں دے گی اور پاکے کربلا کو چھوڑا کہے گی تب میرے نبی کی نگاہ دیکھ رہی پھر ہی چودہ سو سال پہلے اسی لیے پہ ان نبی نے فرمایا تھا کہ ان لوگوں میں تمہارے ترمیان تو باری بھرکب چیزیں چھوڑ کر کے جانا تھا ان کا نامت خامل ہے نا تو کبھی کورا نہیں ہوگے اور یہ حقیقت ہے جب تک ہم قرآن سے بابستہ رہے جب تک انہوں پیت بھی محبتیں ہمارے دلوں میں نہیں دنیا ہمارے نربوں کے نیچے رہی اور ساری دنیا میں ہمارے دنگیں بچنے تھے دنیا ہمارے نام سے دھرنا کی تھی کام کی تھی نام مسلم میں تری پرکت تھی بڑے بڑے جانے کو سارے کو جانے پیت ہو جاتے تھے لیکن جب سے ہم نے قرآن کی نامن کو چھوڑ دیا اہرے پیت کی محبت ہمارے دلوں سے رحصت ہو گئی اہرے پیت کی محبت ہمارے دلوں سے کب ہو گئی تب سے ہم دنیا میں پھوکنے کھا رہے ہیں اور ستائے کھا رہے ہیں پریشان ہیں سلم و سلم کا سامنا کر رہے ہیں اور جگہ جگہ ہم پر سلم کے پہار ہم دولے جانے دے دیں وہیے یہ ہے کہ ہم نے اہرے پیت سے رشتے کو کمزور کر دیا ہم نے اہرے پیت سے اہرے پیت کی پاپا کو ہم نے دلوں سے نخشن کر دیا آپ کی ہمت ہے ہم اہرے پیت کی واپت کو اپنے سینوں میں پیمز کر لیں تو دنیا آج کی ہمارے کلوں کے بیچے ہو گی اور آج کی کمارت ناپ پرستہ ہو گا اور دنیا آج کی دنیا میں ہمارے جہجے پاپ کے رفیقہ نے بلد اسلامیاں تو نبی نے تو بھاری بردک چیزیں چھوڑی تھی قرآن اور اہلے پیت جن کا دعوان تھامے رکھنے کی حمد نبی نے بشارت دی تھی اور سختی سے اس کے دعاقی رہنے کا رسول اپنارے پر وہ حق دیا تھا رفیقہ نے بلد اسلامیاں اسی طریقے سے اہلے پیت اتخار کے بے شمار فضائر ہیں کتابیں پھئی پڑی ہیں قرآن میں اہلے پیت کی شعرت کا بیان کیا گیا ہے ایک بڑی حدیث ہے اللہ کے رسول سب тур گندہ رسل significant نے ارشاد کرمایا وَمَمَادَ عَلَا ہُبِّي آleِ محمد مَاتَ شغیرہ جو اہلے پیت کی محببت میں مرا کوشششو کر کے مرے گا نبی ارشاد کرماتے ہیں وَمَمَا دَعَلَا ہُبِّي آleِ محمد مَاتَ جو اہلے پیت کی محببت میں مرا کوئے کو گناہوں سے دوبہ کر کے مرا رسول اللہ ارشاد پر باتے ہیں مانا مستقر مستقر ایمان جو اہلِ بیت کی محبت میں برا وہ قامل ایمان مانا ہوگر کے برا رسول اللہ ارشاد پر باتے ہیں جو اہلِ بیت کی محبت میں برا اللہ خیام اس کی قبر میں اس کی قبر میں نحبت کے فرشتوں کو اس کی زیارت کے لیے بھیج دے گا رسول اللہ ارشاد پر باتے ہیں اللہ خمم ماندہ اللہ خوبے آرے محبت ماندہ بس ہمیں آرے سنت پر جمعات جو اہلِ بیت کی محبت میں مرا وہ بس ہمیں اہلِ سنت پر جمعات پر مرا یہ اہلِ بیت اطحاب رضواللہ تعالیٰ علیہ السلام کی شان آپ کا بقاب و بردوہ آپ کے بزائن جگہ بجگہ قرآن و الحدیث میں بیاد کیے گئے ہیں رفیقہ نے بلدی اسلام کیا یہ بہت ہمیں اہلِ بیت اطحاب ہیں حضیحانِ بلدی اسلام کیا جن کے قصیر قرآن پر ادا ہے جن کے تذکرِ حدیث میں آئے ہیں اللہ و اکبر وہ اہلِ بیت اطحاب ہیں یہ وہ اہلِ بیت اطحاب ہیں جن کی محبت کا مطالبہ حق سے دیا لیا کہ ان کی محبت قیابت تک کرتے رہنا اور ان کی سنگ کی محبنے کرتے رہنا حضیحانِ بلدی اسلام کی ترمیت کردار حضیحانِ بلدی اسلام کی حیات سے تھا چاہے وہ علیوں پیدا ہوئے تو رسول اللہ کی تربیت میں آگئے حضرتِ فاطمہ تو زہرہ رسول اللہ کی تربیت میں رہی حضیحانِ قریبین کی پربرشتی میرے نبی نے فرمائی یہی وجہ تھی کہ جو حسنتیں جو عادتیں رسول اللہ کی زندگی میں تھی وہ تمام عادتیں وہ تمام حسنتیں اہرِ بیتِ اتحار کی زندگی میں ہمیں بلدی ہیں رسول اللہ کی اشار یہ ہے کہ قریبوں سے محبت کرتے تھے یدیبوں سے پیار کرتے تھے اور پسکینوں سے محبت کرتے تھے جب ہم اہرِ بیت کی زندگی کو پڑھتے ہیں ایک مرتبہ قرآن میں یہ برامیہ آیا ہے حسنتیں قریبیں بیوار ہوئے اور رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ یادت کرنے کے لیے ان کو دیلنے کے لیے نبی کے فاطمہ کے گھر پہ تشریف لے گئے اتنا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی صحابہ نے حضرتِ انی کو مشورہ بھیا کہ اے انی حسنت قریبیں بیوار ہیں شہزادیں بیوار ہیں ان کے لیے نظر ماندو تاکہ اتنا انہیں شفاہ دے دے حضرتِ انی اور فاطمہ آپ کی لونی فزدہ نے تینوں لوگوں نے پرنت ماننی کہ اتنا ہمارے بیٹوں کو شفاہ دے دے تو ہم دی بوزے رکھیں گے انداب ہو کر ان نفوسِ خودسیہ نے مندت ماننی ہم بھی مندت مانتے ہیں ہمارے کام ہو جائیں لیکن ہم مندت پہنسی مانتے ہیں ہمارا کام ہو جائیں تو حرز میں شریک جائیں گے ہمارا کام ہو جائیں تو ہم دی با شریک جائیں گے اب تو بس تک گھونے کی مندتیں مانتے ہیں آج کی مسلمان ایک شہر ہے جالعون جہاں امامِ علی مقام سے محبت کرنے والوں تھا آج امامِ علی مقام سے محبت کرنے والوں کا ایک آشکوں کا حجوم جالعون کی سرسویت پر رہتا ہے ان سے صرف میرے پھیلے کروالو تازمی کروالو پیشت نکالو بھر بھجوالو یہ نام چیزیں کروالو لیکن سکھ حسین کی محفل جو اصل ہے جس میں ہمیں مقامِ حسین کا پتا لگنا ہے سیرت حسین معلوم ہونی ہے شہیدہ نے کروالا تھا مقامِ مطمہ ہمیں معلوم ہوگا اس میں مہار میں ہم نہیں آئے گے ہم لوڑ ناشی پہ جائیں گے ناشیہ ناری کریں گے ہم پھرتک نینا کریں گے ہم میرے پھیلے پہ جائیں گے لیکن ہم سکر دکھنے پہ نہیں آئیں گے ہم اپنے اب یہ ایک بھٹنے کا کب دیگا امامِ علی مطم کی سیرت کو سیدھنے میں ان کی شاڑ کو ان کے مطم کو سواجنے میں نہیں نہیں سکتے ہم میرے پھیلے پہ پوری راہ دےگے ہم گھوننے میں پوری ران لگا دے گے ہم بھولتا شب گھوننے میں پوری ران لگا دے گے لیکن جو اثر ہے مقصد ہم نے اس کو برابوش کر دیا ہم ایسی مندتیں مانتے ہیں سیکھو ہم نے پیتے اتحاد سے کہ ایسی مندتیں ماننی چاہیے اثر ایک کریمیں بیمار ہوئے توانی اور بادما آپ کی لوگی نے مندت مانی کہ یا اندہ میرے شہزادوں کو شفر دے لے میں اپنی روزے رکھوں گا خیر اندہ نے شبا جیدی اپنی روزے رکھے اپنی مندت پوری کرنے کے لیے روزے رکھے لیکن کاش آنے ہی ہے ربی میں حضرت علیہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا افطار کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا اندہ اللہ وہ نفوس مرتضی ہے جن کے در سے پوری دنیا پڑھ رہی ہے جن کے در سے ہمیں خیر آ کر رہی ہے وہ علیہ مرتضی جو تمام عوریہ کے سردار ہیں وہ فارپت و زہرہ جو تمام عورتوں کی سردار ہیں وہ حسنین قریب ہیں جو تمام جمعانوں کے جنت میں سردار ہوں گے وہ بھونکے ہیں ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے فاتر کشی ہو رہی ہے روزے رکھ رہی ہے حضرت علیہ مرتضی شمعور یہودی کے پاس گئے اور وہاں جا کر کے آپ نے پتور کرز دہائی عصہ چھو گیا کرز گئے لے کر کے آئے حضرت فارپت و زہرہ ربی اللہ تعالیٰ نے ایک دہائی جو کی رونیاں بنانی پھر رونیاں شام کی وقت دسترخان پر رکھی گئی روزہ افطار کرنے کا منظر ہے لیکن دروازے پر اچانا کرسائید ندا دیتا ہے اے نبی کی کھر والوں اے رسول اللہ کے کھر والوں ہم مسکین ہیں ہم نئی دن سے بھوکے ہیں ہمیں کھانا نہیں ندا اے نبی کی کھر والوں ہمیں کھانا دے دو رسول اللہ کی کھر والے پورا کھانا اٹھا کر کے خاتھوں نے جنت میں جو روڈیاں تکیار کی تھی پوری روڈیاں اٹھا کر کے سائر کو دے دی دوسرے دن پانی سے سہری کر دی پھر دوسرے دن روزہ رکھا اچھو تہائی حصہ دو حصے پچھتے چوکے اس کی روڈیاں تکیار کی پھر دسترخان سجایا اب دروازے پر ایک سائن انہیں اور منا دی وہ یدیم تھا اب انس کرتا ہے رسول اللہ کی گھر والوں میں یدیم ہوں کئی دن سے بھوکا پناسا ہوں میں کئی دن سے بھوک سے برحال ہوں مجھے کھانے کو دے دو پر نہ ہو کر نفی کی پیٹی خاتھوں نے جنت سے کہتا ہے خاتھوں تو زہرہ نے دوسرے دن پیس وہ روڈیاں اٹھا کر کے اس کی یدیم کو دے دی دوسرے دن پانی پھیک کر سہری کر دی اور جو بچی ہوئی تھی اس کی روڈیاں بھگائیں اور پہارے کے بعد دسترخان پر رکھی تیسرے دن بھی یہ کہنی آجاتا ہے آگے نا دینا ہے اے رسول اللہ کی گھر والوں میں کئی دن سے بھوکا پیاسا ہوں مجھے کھانے کو دے دو رسول اللہ کی گھر والے تیسرے دن بھی پورا پھارا ہکارے کو اس کہنی کو دیتے ہیں اللہ اکبر اور پانی سے سہری پانی سے افتار کر دیتے ہیں دنیا میں یہ ثبت دیتے ہیں کہ اے مستر محقب کرنے والوں اے انہیں عشق میں پچھلنے والوں تمہارے دروازر بن کوئی سائے آجائے تمہارے یہ نہ ہو دیکھے تیرے نام پر سائل کو دے دینا دھوگے کو دے دینا یقین کو دے دینا اللہ تمہارے ہاں کبھی نہیں رونے دے گا بلکہ مرکتیں دے دے گا یہ پیداوں میں یہ دس یہ اکردہ میں نبی کے خرمانوں نے دیتی ہیں تیرے دھوگے پیاسے رہے اندہ ہوا پر وہ علی و قادمہ کی شاہ ہے وہ حسنین کریمین ہے ان کا مقام و پردبہ کون بیان کر سکتا ہے اگر حسنین کریمین بچن جائے تو اندہ جنس سے انہیں چھوڑے پیچھ دیتا ہے اگر وہ بچن لائے تو اندہ انہیں جنس سے کھانا پیچھ دیتا ہے ان کی سان کو ان کے مردنے کو ان کے مقام کو میرے جیسا ایک دان پہن ایک پتیر ایک عدیر ایک گھڑے لائے کیسے بیان کر سکتا ہے اندہ ہوا پر بڑے بڑے بہتزی نے بڑے بڑے بہترخیب نے کبھا کے کربلا کو لکھا اور ان کے آنسوں پرد پرد پڑے ان کے آنسوں سے ڈاڑی ان کی تل ہو گئی چہرہ ان کے آنسوں سے بھر گیا ایسی داستان کے لئے سبی نے کربلا پر ایمام آنی بخام پر ان کی آنوں پر ایسی داستان کیا یزیریوں میں ایسی داستان بہتزی نے دیا وہ برمالیت کی نوازہ ایسی داستان پر ان کو اتنا ستایا کہ تین دن تا خون کا پیاسہ رکھا اندہ ہوا پر تین دن تا خون کا پیاسہ رکھا نہم پراک پر پہلے داؤں کو لنا دیا ایمام آنی بخام اور ان کے خرمالوں میں کترا پانی نہ پیلے وہ پانی جیسے چردوں پرد پیدے ہیں جیسے جار پر پیدے ہیں لیکن رسول اللہ کی کھروالوں پر پانی مت کر دیا یزیدیوں نے ایمام آنی بخام جو نوازہ رسول ہے جو کبھی پشتے نبی پر بیٹھتے ہیں رسول اللہ سردے پہ ہیں تو رسول اللہ کی پشت پر بیٹھتے ہیں اور نبی ارشان پر باتے ہیں جس نے حسین سے بحبت کی اس نے حسین سے بحبت کی یہ شان یہ مردبہ یہ مقام اس حسین قریبین کا ہے اور حسین قریبین پر ظلم کی اتحادتی یہ زندیوں نے انہاں پر قبیرہ حسین قریبین کا پھولا سالنا زمین جرولہ پر ہے اور ظلم کرنے والے ظلم کرنے والے